موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ ٹن نیوز تیلنگانہ میں اسکولز کھولنے پر عدالت نے لگا دی روک عدالت نے ایک ہفتے تک اسکولز کھولنے کے فیصلے پر حکمیلتیوہ جاری کیا ہے واضح رہے کہ حکومت تیلنگانہ کی جانب سے فرس سپٹمبر سے اسکولز کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس میں ہائی کورٹ پر آج سمات ہوئی اور عدالت نے اسکولز کھولنے کے فیصلے پر ایک ہفتے تک روک لگا دی ہے بارش کی وجہ سے عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی سطح آب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لئے حمایت ساگر کے دو دروازے کھول کر پانی موسا ندی میں چھوڑا جا رہا ہے تیلنگانہ میں جنوب مغرب مونسون سرگرم ہو گیا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیلنگانہ کے بعض مقامات پر ہلکی یا اوسط یا پھر گرج اور چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آدیل آباد، کومرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، جگتیال، راجن نصری صلی اللہ، کامارڈی ازلہ میں شدید ترین بارش کا امکان ہے انٹرمیڈیٹ فرسٹ یئر میں ایڈمیشنز کی ڈیٹ 15 سپٹمبر تک بڑھا دی گئی تیلنگانہ میں تعلیمی سال 2021-22 کے لیے انٹرمیڈیٹ فرسٹ یئر میں ایڈمیشنز کے لیے 15 سپٹمبر تک ڈیٹس بڑھا دی گئی ہیں انٹرمیڈیٹ سیکنڈیئر میں پروموٹ کیے گئے سٹوڈنٹس کو اب فرسٹ یئر کا ایڈم لکھنا ہوگا یہ ایڈمز سپٹمبر لاسٹ وک میں یا پھر ڈیسمبر کے پہلے ہفتے میں لیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی اڈوانس سپلیمنٹری ایڈمز بھی فوری منقعت کیے جائیں گے سال 2021 کے لیے جو 70 فیصد سیلیبس پڑھایا گیا تھا اسی بنیاد پر ایڈمز لیے جائیں گے ایڈوکیشن منسٹر سبیتہ ایندرہ ریڈی نے یہ بات بتائی تیلنگانہ چیف منسٹر چندر شکھر راو فرس سپٹمبر کی دوپہر شہر کے بیگمپیٹ ایئرپورٹ سے خصوصی فلائٹ کے ذریعے دہلی روانہ ہوں گے جہاں وہ دو سپٹمبر کو ساڑھے بارہ بجے دن دہلی میں ٹی آر ایس کی آفیس کے تعمیراتی کاموں کا سنگی بنیاد رکھیں گے یہ آفیس تیرہ سو گز زمین پر تعمیر ہوگا سونے کی قیمت میں ایک سو ننیانو روپے اور چاندی کی قیمت میں دھائی سو روپے کی کمی آئی ہے اس طرح سونے کی قیمت دہلی میں چھالیس ہزار تین سو انیاسی روپے فی طولہ ہو گیا اور چاندی کی قیمت بان سٹھ ہزار تیرہ سٹھ روپے فی کلو ہو گئی درخت کاٹنے پر جگتیال کے ایک شخص پر ہوا جرمانہ ایل جی رام لال نامی شخص کے گھر سے لگے ایک مکان کے سامنے موجود درخت کاٹنے والے شخص کے خلاف بلدیہ عملے سے سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کاٹے ہوئے درخت کے سامنے بیٹھ کر دھنہ منظم کیا گیا جس پر بلدیہ کی جانب سے درخت کاٹنے والے راجش پر پانچ ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا ہندوستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے تیس ہزار نو سو اکتالیس نئے کیسے سوہیں درج اور ساڑھے تین سو افراد کی ہوئی ہے موت اور اس دوران سہتیاب ہونے والے لوگوں کی شرعہ بڑھ کر ستین نو اشاریہ ترپن ہو گئی ہے ناغور سڑک حادثے میں مننے والوں کے لوحقین کو دو لاکھ روپے محافظہ دینے کا نرندر مدینے کیا اعلان اور اس طرق حادثے میں زخمی ہونے والوں کو پچاس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا گیا اس حادثے میں گیارہ افراد حلاق اور سات لوگ شدید زخمی ہوئے یہ حادثہ آج صبح راجستان کے ناغور زلے میں پیش آیا تھا ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی